دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر دوستو آج کی ہماری ویڈیو اف اور اس فارمولے کی اوپر ہے کہ کیسے ہم اف اور اس فارمولے کا یوز کر گیا ہماری جو ایکسل کی ورکنگیوں سے ہم اور بھی ایزی بنا سکتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اف اور اس فارمولے یہ دونوں لوجیکل ٹائپ کے فارمولے ہیں لوجیکل ٹائپ کے فارمولے کون چلتے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ لوجیک لگا کے کوئی ویلیو نکالنی ہو تو اسے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے ہم بولتے ہیں لوجیکل ویلیو یعنی کہ لوجیکل فارمولے ٹھیک ہے نا جیسے کہ اف کا فارمولا اف ایرر اف این اے اور اف یہ سب میں آپ کو یوز کر کے بتا ہوں گا لیکن آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ اف اور اس فارمولے کی اوپر ہی ہے ٹھیک نا اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے سم اف اور سم اف فارمولے کے ہم پڑھی تھی ان کے اندر میں آپ کو بتایا تھی ہم کس condition میں سم اف فارمولے کا ڈیوز کرتے ہیں اور کس condition میں ہم سم اف فارمولے کا ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک excel میں ایک چھوٹی سی table بنا رکھی ہے میں نے آپ ایک چھوٹا سا data ہی لیا ہے زیادہ بڑا data نہیں لیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سامنے سمجھا سکو ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے لئے یہاں پر کچھ department ہے اس لئے department A, B, C, D, E, F, G, H, I اور یہاں پر ان سے receive ہونے والے یا پھر ان کو pay کرنے والے میرے پاس کچھ value ہے یعنی کہ ان سے کتنا میرے کو profit ہو اور کتنا میرے کو loss ہوا یعنی کہ جو value میری plus میں آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے sign لگا رہا ہے جو value میری plus کے اندرہ آ رہی ہے وہ تو ہو گئی میری profit اور جو value میری minus کے اندرہ آ رہی وہ ہو گیا میرا loss چھکے نا اب دیکھیں سر سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک formula کی دیکھیں ایک formula کہاں ہز ہوتا ہے جہاں پہ ایک یا دو condition ہو یعنی کہ جہاں پہ profit اور loss دو ہی چیز دیکھنی ہوں اب میں zero یعنی کہ not affected کی بات نہیں کر رہا بات کر رہا ہوں صرف plus کی اور minus کی یعنی کہ profit اور loss کی یعنی کہ جہاں پہ ایک یا دو condition ہو وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ use کر سکتے ہیں ایک formula کا اور جہاں پہ دو condition سے زیادہ condition لگ رہی ہو یعنی کہ یہاں پہ تین condition ہو گئی تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ if formula کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک formula کی تو چلیئے ہم لگا کے دیکھتے ہیں formula میں ہاں پہ type کروں گا equal if press کر کے میں یہاں پہ bracket لگا کے میوالی cell select کروں گا جیسے میں نے cell select کیا تو میں کیا کروں گا کہ سے میں بولوں گا اگر یہ cell یعنی کہ b2 cell greater than ہے کس سے 0 سے then کیا کر دینا تو میں یہاں پہ لگ دینا profit اور اس کے بعد اگر یہ 0 سے چھوٹی ہے cell یعنی b2 cell اگر 0 سے چھوٹی ہو تو یہاں پہ کیا لگ دینا loss یہ میں نے loss لگ کے سے bracket لگا کے بند کر دیا دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ type کیا تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کہ اگر دیکھیں cell 0 سے بڑی ہے تو یہاں پہ automatically profit لکھا گیا اگر یہ cell 0 سے چھوٹی ہوگی تو یہاں پہ automatically loss لکھا جائے گا تو یہ ہمارا کیا ہو گیا if formula use ہو گیا اب دیکھیں میں اسے آپ کو نیچے تک apply کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں جا کے ctrl shift اور اپر والی arrow سے میں ctrl d press کر دوں گا یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو formula ہے وہ نیچے تک paste ہو جائے گا اب دیکھیں یہ والی cell plus میں تھی profit ہو گیا یہ والی cell میری minus میں تھی تو یہاں پہ loss ہو گیا یہ والی cell میری minus میں loss ہو گیا اور یہاں پہ میری cell loss میں ہے یہ والی cell میری minus میں تو یہاں پہ automatically loss لکھا ہوا آگیا ٹھیک یہ تو ہماری ایک کے دو condition یعنی کی profit اور loss یعنی کی دو جب ہم نے ملعب دو condition تھی زیرو کر دیا اور میں نے اس کو زیرو کر دیا اور میں نے اس کو زیرو کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ جیسے میں نے زیرو کیا تو یہاں پہ کیا loss ہی لکھا رہا ہے لیکن میرے کو یہاں پہ ایک condition اور چاہیئے کہ اگر amount plus میں ہے profit minus میں ہے loss اگر زیرو ہے تو not affected یہاں پہ جو یہاں پہ لکھا رہا ہے تو یہ لے آنا تو یہاں پہ تین condition ہو گئی کروں گا یہ سل سلٹ کروں گا یہ سلٹ کر کے میں کومہ لگا ہوں کومہ لگا کے سوڑی کومہ لگا ہوں میں آپ لگا ہوں greater than greater than لگا کے میں آپ لگا ہوں 0 اگر یہ value 0 سے بڑی ہے then تو کیا لگ دینا یہاں پہ تب تو لگ دینا profit اگر پھر میں کیا کروں گا واپس کومہ لگا پھر سے واپس یہ والی سل دوں گا لگا بیٹو سل واپس میں سلٹ کروں گا سلٹ کر کے میں ٹائپ کروں گا equal اگر یہ equal ہے 0 کے then کیا لگ دینا then لگ دینا not affected not affected یہ میں نے ٹائپ کر دیا ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ پھر کومہ لگا کے واپس ہی والی سل سلٹ کر کے اور اس سے میں کیا کروں گا less than گول دوں گا 0 اگر 0 سے کم ہے then کیا لگ دینا میں اسے بول دوں گا کہ یہاں پہ لگ دینا loss یہ میں نے loss لگایا ہے تو profit لگ دینا اگر یہ 0 کے equal ہے یعنی 0 ہے بلکل تب not affected لگ دینا اور اگر 0 سے کم ہے تو یہاں پہ loss لگ دینا تو یہاں پہ میری کیا ہوگی 3 condition پہلی condition profit دوسرا not affected تیسرہ ہوگی میری loss ہم یہاں پہ enterprise کروں گا دیکھیں enterprise کرتے کیا ہوا کی جو sell میری 0 سے بڑی ہے تو اس کے آگے میری لکھا گیا automatically profit اور اگر میں نیچے جا کے drag down کروں گا drag down کرتے دیکھیں جہاں پہ 0 تھا وہاں پہ not affected جہاں پہ profit وہاں plus ویلیو ہے اور loss لکھا ویلیو تو اس طرح کیسے ہم کیا کر سکتے ہیں if اور if formula کھ use کر سکتے ہیں excel کے اور جو ہماری working ہے اسے ہم اور بھی easy بنا سکتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا formula صحیح working کیا نہیں کیا چھوٹی table کی اس لئے میں اسے فٹا فٹ یہاں پہ لگا دیا اسے ہم فٹا فٹ check بھی کر سکتے ہیں اگر مان کے چلیئے آپ کے پاس body table ہو تو اس میں کیسے اپنے چیک generate کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس 3 condition ہے تو میں کیا کروں گا کہ 3 condition ہے تو paste کر دوں ہمارا sum if formula تھا وہ بھی repeat ہو جائے گا ہم nè پیچھلی ویڈیو sum formula سمجھا تھا وہ بھی repeat کر لیتے ہیں equal daba sum if باقی میں نے کیا کیا c والی cell select کی coma لگایا profit یعنی h 3 والی cell select کی select کر کے پھر میں واپس coma لگایا اور میں اسے بول بیکر total کر لانا اب بند کر دیکھیں یہاں پہ میں جا total کروں گا تو دیکھیں میرا total آگیا ٹھیک ہے اب میں اس کے نیچے جا کے یہاں پہ میں total لگا check کر لیتا ہوں total صحیح آرہ ہے نہیں آرہ یہاں پہ آکے شخص کمانڈ روپتی alt equal جیسے alt equal press کروں گا تو اتھر ساری select select automatically enter press کرنا پڑھے enter press total 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 is 829449.00 میرا total match ہو گیا یہاں ہو جانا چی ہمارا check zero گیا تو دیکھیں ہمارا جو formula وہ برکول صحیح درکے سے paste ہو ہے تو دیکھیں اس طرقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ if or if use کر گئے Excel working ہم اسے اور easy بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو آپ ہماری ویڈیو کو like کریں ہماری چینل کو subscribe اور bell icon ڈبھانا نہ بھولیں جس سے آپ کو ہمارے نئی ویڈیو سمیسے ملتے رہیں گے دھنیو چاہ ہند